جی ایکچولی جو عمر صاحب ہے عمر صاحب مجھے لگتا ہے کہ پورا قوم اس کو جانتا ہے پورا کشمیر کا قوم اس کو جانتا ہے کیونکہ جب عمر صاحب کا کوئی بھی ویڈیو سوشل میڈی پہ آتا تھا وہ کسی غریب کے حوالے سے کسی پور کے حوالے سے یا کسی بیمار کے حوالے سے آتا تھا یا کہیں پر آگ کی واردہ ہوتی تھی تو وہ وہاں پہ پہ پہنچ جاتے تھے بس ان کا یہی کام ہوتا تھا تو عمر صاحب یہاں پر بھی جب وہ کلکتہ میں زیر تعلیم تھے جب وہ گھر پہ آ رہے تھے چھٹیں کے لیے تو اس بھی اس کے بیج بیج میں بھی وہ وہی سے وہ فائنل کرتے تھے کہ مجھے گھر میں کتنے دن ہے اتنے کیس میں سالوں کروں گا کشمیر کشمیر آ کر چاہے بانڈی پورا کی بات کی جائے چاہے جو بھی کشمیر کا ڈسٹرک ہے وہ وہاں پہ پہ پہنچے ہیں اور انہوں نے ایک ٹیم کی تھی جس کے وہ خود منیجر ہوا کرتے تھے ٹیم ای میڈی کشمیر اس کا بس مقصد یہ ہے تاکہ تو کشمیر کی ان لوگوں کی آواز ان لوگوں تک پہنچانا جن کو مدد چاہے اور جو مدد کر سکتے ہیں تو ان کا یہی کام ہوتا تو اور دوسری بات ایک تو یہ ایک تو یہ معاملہ ہے کہ اگر 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 خدا نہ کرے اس اس کی انویسٹیکیشن نہیں ہوئی تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور آئے گا جو سوشل ایکٹیوز میں آئے گا جو سماج کے لئے کچھ کرنا چاہے گا اس کے اندر کوئی جذبات ہوگا وہ وہیں پہ دفن کرے گا کیونکہ اس کو پتہ اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اگر مجھے بھی کرمال آ گیا تو میرے پیسے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائے گا ایک تو یہ معاملہ ہے دوسرا یہ کہ وہ تین سالوں سے وہاں پہ سٹیڈیز کر رہے تھے وہاں پہ کسی بھی مذہب کی چاہے ہندو ہے چاہے سکھ ہے چاہے باقی جو بھی مذہب ہے ان لوگوں کے ساتھ ایسے ایسے ملک پھنی ویڈیوز پھوٹوز ملک کبھی عمر صاحب ایسی شخصیت تھی اگر وہ آپ سے پانچ منٹ کے لئے بات کرتے تو آپ اس کے پھرنٹ بن جاتے ملک اس کے ایسا نیچر تھا تو یہ ملک سمجھ میں نیار آگی ہوا کیا اور آئی سیوسائ بات عمر صاحب ایک ایسا بندہ تھا جسے یہاں پہ کشمیر میں میں جانتا ہوں میں بازاتے خود جانتا ہوں کیونکہ ہمیں دونوں اکٹھے بڑے ہوئے ہیں تو عمر صاحب ایک ایسا بندہ تھا جو ہزاروں سینگڈوں بائیوں اور بہنوں کو بھی جو ہے موٹیویشن دینے والا خود ڈیپریشن کا شکار ہو جائے یہ تو impossible ہے اور جب یہ یہ جس نیٹ میں یہ ایپسوٹ ہوا ہے جس نیٹ میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس نیٹ کے پہلے ساڑے دس بجے اس نے اسی جو سادی سادی آیوب تھی تو اس کا ویڈو بھی اپ لوڈ کیا تھا اور سب پینڈز کے ساتھ میرے ساتھ بھی شیئر کیا گی اس کو اپنے پیج سے شیئر کرو تو مجھے نہیں لگتا پھر پھر جب وہاں پہ ملب تھوڑا تھوڑا سا وہاں پہ اپنی طرف سے بات کی تو پاتا چلا کہ وہ نارمالی سب کام کرنے کے بعد سونے سے پہلے واشنوم جایا کرتا تھا ڈیلی تو اس دن بھی وہ واشنوم کے لیے جب نکلا تو وہاں سے واپس ہی نہیں آیا تو پھر جب وہ باقی کلاس میٹ تھے یا روم میٹ تھے وہ جب اٹھے نیند سے شاید وہ سو گئے ہوں گے اور جب وہ نیند سے اٹھے تو بندے کو مز دیکھا تو باہر جو اس کی ڈیڑ باڈی ملی کہیں پر تو اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ الڈی انتظامے کو بہت اچھا یہاں پہ میں یہ بات کہنے والا تھا کہ اگر اس کیس کی انوشکیشن نہیں ہوئی تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے ٹائم میں آنے والے ٹائم میں کوئی اور کشمیر کا بیٹا جو جو بہت ہی قابل ہو جو بہت ہی ذہین بھی ہو لیکن وہ اس ڈر سے باہر پڑھائی کرنے کے لئے نہیں جائے گا کہ اگر وہاں پہ میری موت واقع ہوئی اگر وہاں پہ مجھے کسی ممارا تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو اس حوالے سے الڈی انتظامے جو جمہو کشمیر کی ہیں اس کو مہربانی کر گئے ہم ہم نے لیٹر بھی لکھی ہے وہ ہم یہاں آپ کے وسادت سے ان تک قبیل پہنچانا چاہتے ہیں کہ مہربانی کر گئے اس کی انوشکیشن ہونی چاہیے آپ خلقہ پولیس کا بھی اس میں سپورٹ لیجئے اور یہ جو ہے یہ معاملت کی کسی نہ کیسے حال کیجئے اور مرڈر مرڈر کو جو ہے جو قادل ہے اس کو مہربانی کر گئے عوام کے سامنے لائے اور اس کو قانون کے مطابق قانون کے مطابق ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حوالے کیجئے یہ ایک احمقانہ بات ہو گئی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے قانون کے مطابق مہربانی کر گئے سادھا ملنی چاہیے